بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آدھا کپ مسور کی ڈال لے لیے اور دو چمچ میں نے جو کا دلیا لیا ہے اس کو ہم اچھی طہ سے دھو کے تقریباً بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے ڈال کو بھیگے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو گیا ہے اب میں پین میں ون ٹیبل سپون بٹر ڈال رہی ہوں میں نے دو گلوز گارلک کے لیے تھے جن کو میں نے باریک چوک کر لیا اس کو اب ہم بٹر میں آٹ کر لیں گے تھوڑا سا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا کش کر لیا تھا اس کو بھی میں اس میں ڈال لیں گے اس کو باریک چوپ کیا تھا وہ بھی ایڈ کر لیں اور اب میں اس میں ایک ٹیماتر کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے بلینڈ کر لیا تھا ٹیماتر کو بلینڈر میں ڈال لیں گے اور اب میں اس میں بھیگیوی دال اور دلیے کو ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں تقریباً ایک لیٹر پانی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ کھولے پانی میں اچھے دریقے سے گھل جائے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک کا آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو بائل آنے کے بعد دھل کی آنچ پر اس کو اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ دال اور دلیا بلکل اچھی طرح سے گل کے یک جان ہو جائیں گے تو سوپ کو دیکھتے ہیں سوپ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کی تھکنس کو آپ دیکھ لیں کہ اپنی پسند کے مطابق زیادہ پتلا رکھ سکتے ہیں زیادہ گاڑا کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی مزیدار سا خودی سے گاڑا ہو گیا کوئی میں نے اس میں کون فلور نہیں ڈالا ہوا اور اس میں اب میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈال رہی ہوں پسیوی کالی مرچ اچھی طرح سے مکس کر دیں اور ان سردیوں میں یہ سوپ ایک دفعہ بنا کر ضرور پیئیں صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور لوگ کیلوریز ہیں جو لوگ ویٹ کانشیس ہیں وہ اس کو بنا کر اپنے لنچ میں یا ڈینر میں شامل کر سکتے ہیں تو اس کو میں اب ایک بول میں نکالوں گی اور اوپر سے ہم کرش کی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے اس کا اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے بہت ہی مزیدار اس کا ذائقہ لگتا ہے اور تھوڑا سا پیپری کا صرف گارنشنگ کے لیے ڈالوں گی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ